گوڈ مارنگ سٹوڈینٹس آج ہم کر رہے ہیں برانچز آف جیوگرافی جو بیزڈ ہیں کس کے اوپر سسٹیمیٹک اپروچ کے اوپر فیزیکل جیوگرافی فرس برانچ ہے ہمارے پاس اس میں اور سیکنڈ برانچ جو ہمارے پاس ہیومن جیوگرافی یہ دو برانچز ہیں سسٹیمیٹک اپروچ کے اکورڈنگ اور اسی برانچ کا سٹارٹ کرتے ہیں فیزیکل جیوگرافی میں جو سبجٹ آئے گا برانچ کو اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جیو موفولوجی جیو موفولوجی کیا ہوتا ہے کہ ہم لینڈ فارمز جتنے بھی ڈولپ ہوئے ہیں آرث کے سرفیس کے اوپر ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ کیسے ڈولپ ہوئے ہیں ان کا ایوولیشن کیسے ہوا ہے اس سے کس پروسس سے وہ بنے ہوں گے کلائمیٹولوجی جو ہے یہ سیکنڈ ہمارے پاس سبجٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں کہ ایٹموسفیر کیا کیسے بنتا ہے اس کا سٹرکچر کیا ہے اس کے کیا کیا ایلیمنٹس ہیں ویدر کیا ہے کلائمیٹ کیا ہے اور کلائمیٹ کے جو ٹائپس ہیں وہ پرٹکولر ریزن میں کس ٹائپسے وہ ڈولپ ہوگا یا کیسے وہاں کا کلائمیٹ بنا ہوا ہے ہیڈالوجی جو ہے وہ وارٹر سے لیٹیڈ سبجٹ ہے جس کے اندر ہم ایٹھ کی سرفیس کے اوپر جتنی بھی ٹائپ کے وارٹر بوڈیز ہیں ان سب کو سٹیڈی کرتے ہیں جیسے اوشین لیکس ریورس سب ان وارٹر بوڈیز کے اندر ہے اگر اس میں کھارا پانی ہے تو کیوں ہیں میٹھا ہے تو کیسے ہیں کس ریزن سے یہ ڈولپ ہوئے ہیں یہ لیکس کیسے بنی ہیں ان کے اندر لائف فارمز کیسی ہیں ان میں جو لائف فارمز ہیں وہ کس ٹائپ کے ہیں وہ سارے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اور ہیومن لائف پر ان کا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے سوشل جیوگرافی سویل جیوگرافی سویل جیوگرافی جو ہے سویل کی فارمیشن سے ریلیٹڈ ہے اس کا کس طرح سے فارمیشن ہوا اس کی پرنٹ رو کون سی تھی کیسے یہ ڈولپ ہوئی سویل کے ٹائپ کتنے ٹائپ کے ہیں وہ فرڈیلیٹی کتنی رکھتی ہے کیا کیا اس میں کمیاں ہیں کیا اس کے اندر منرلز ہیں کیا اس میں منرلز نہیں ہیں اس کا ڈسٹیبیشن کہاں کہاں پہ ملے گا ہمیں اس کے کیا کیا یوز کیے جا سکتے ہیں یہ ساری ساری سویل جیوگرافی کے اندر آئے گی تو یہ ٹاپک جو ہے فور ٹاپکس ہیں ہمارے پاس یا فور سبجیکٹس ہم اس کو فردر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں فیزیکل جیوگرافی کو ٹھیک ہے دین ہمارے پاس آتی ہے ہیومن جیوگرافی تو فیزیکل جیوگرافی جو ہے وہ آپ الانتھ کے اندر پڑھیں گے ایک شورٹ ٹرم کے اندر ایک شورٹ براڈ ایریا جب آپ ایم اے کرتا ہے جیوگرافی میں یا تو اس کے اندر آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے پڑھنے کو ملے گا اور ہیومن جیوگرافی ہے وہ ہم ٹوالتھ کے اندر پڑھیں گے ابھی اب ہیومن جیوگرافی میں کیا ہے سوشل این کلچرل جیوگرافی وہ کیا بتاتی ہے کہ ہماری سوسائٹی ہیومن کی سوسائٹی جو ہے وہ کیسے ہیں اس کا کس طرح سے وہ کس ایریا کے اندر کہاں کہاں پہ کس ٹائپ کے کلچر کو یوز کرتے ہیں ان کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلچر کیسے ہیں وہ پرٹیکلر ایریا میں کیوں ہیں وہ ہم یہاں دیکھیں گے پاپولیشن این سیٹلمنٹ جیوگرافی چاہے وہ رول کی ہو یا اربان کی ان دونوں کو ہی ہم سٹیڈی کرتے ہیں کہ وہاں پہ پاپولیشن گروت کیسے ہو رہی ہے اس کا ڈسٹریبیشن کیسے ہوا ٹینسٹی کیسی ہے سیکس ریشو کیا ہے وہاں پہ مائیگریشن پاپولیشن وہاں سے کتنی کر رہی ہے یا کسی جگہ پہ کتنی آ رہی ہے اوکیپیشن سٹکچر کیا ہے پاپولیشن کا ان دونوں کو رورل اور اربان ان دو ٹائپ میں ڈیوائیڈ کریں گے ہم ان دونوں سارے جتے بھی آسپیکٹس ہیں ان کو ہم دیکھیں گے پھر ایکنومک جیگرہفی ہمارے پاس آتی ہے that is ایکنومک ایکٹیویٹی جو ہے پاپولیشن کی کون کون سی ہے اس مہیگری کلچر ہے انڈسٹری ہے ٹوریزم ہے ٹریڈ ہے ٹرانسپورٹ انفرارسٹرکچر سرویسز ٹرسٹری سیکنڈری پرائیمری ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں ہم لوگ اس میں دیکھتے ہیں پھر ہسٹوریکل جیگرہفی ہسٹوریکل جیگرہفی کے اندر ہسٹوریکل پروسس کے تروں which the space get organized کی کیسے کیسے ہسٹوریکل جو پروسس ہوا ہے جو ہسٹری ہماری ہے کیسے کوئی چیز ڈیولپ ہوئی ہیومن جیگرہفی کے اکورڈنگ اور ریزن وائز اس کو کیسے ہم نے لینا ہے وہ دیکھیں گے اس کے اندر اس کے ساتھ ایک ہمارے پاس فیچرز جو دوسرا ہے اس کا کہ temporal changes کیا ہوا time کی اکورڈنگ کیسے وہاں پہ changes آئے ہسٹری کے اندر historical experiences کیسے انہوں نے لیے present ڈی جو آیا ہے وہ کیسے سے آیا اس میں political historical اس کے راجاؤں کی کس طرح سے area تھے کون کون نے کہاں کہاں پہ کیا کیا تو یہ تھا ہمارے پاس ایک اور اس میں رہ گیا last that is political geography اس کے اندر کیا کہتے ہیں کون کون سے political events ہوئے تھے ان کی boundaries کیا بنی special location یا special relation کیا تھے کون کون سے ان کی countries neighboring countries تھی وہاں پہ political industries کے اندر کس طرح سے انہوں نے اپنی constitutions بنائی کیسے elections وہاں پہ ہوتے ہیں کیسے elections ڈولپ ہوئے voters کو vote دینے کا right کیسے ملا تو بہت سے چیزیں جو مل کے یہ سارا political behavior پورا population کا کیسا ہے لوگ کس طرح سے اس کو لیتے ہیں یہ political جوگرافی کے اندر include ہوگا تو یہ تو ٹائپ تھے ہمارے پاس division branches کی اب branches کے ہم جو بات کر رہے ہیں ایک figure دیا ہوا اپنے کو یہاں پہ اس میں ہے physical left side میں physical دیا ہوا ہے اور right side میں ہمارے پاس human جوگرافی کی بات کی ہے یہ دو main branch ہے سوچ یا سدھانت یا کیسے انہوں نے thoughts دیئے ہمیں تو اس کو جیوگرافی کل thoughts کے اکورڈنگ ہم دیکھ سکتے ہیں یا human ecology جو land اور human کی بیچ میں interaction کرتے ہیں اس کی philosophy کو ہم دیکھ سکتے ہیں یہ دو پارٹ میں اس کو divide کرتا ہے اور third one جو کے سارے map سے related کام ہم یہاں پہ کرتے ہیں کی map کیسے بنے گا کارٹوگرافی کیسے ہوگی field survey کیسے کریں گی اس کو کاغج پہ کیسے دکھائیں گی کیا symbols use کریں گی ہے نا اور کیسے اس کو calculation کریں گے تو یہ چیز اس کا آپ کے math technology میں آئے گی تو main branches ہیں ہمارے پورے دو ملی وہ ہے physical اور human اب physical branch ہم دیکھتے physical branch یہاں سے نیچے آتی ہے تو اس کے چار پارٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں جیو morphology climatology hydrology اور soil geography جب اگر human branch and economical یہ پانچ جیو branch ہیں وہ اس کی human geography ہے جس میں population اور کو ہم rule urban میں divide کر کے پڑھیں گے اور economic branch کو ہم agriculture industrial tourism trade transport infrastructure services کے اندر divide کر کے پڑھیں گے 12 کے ان کو الالغ chapters میں ڈیوائیڈ کر گے ہم اس کو پڑھنے والے ہیں اب یہ جو human geography ہے اور ان دونوں کے بیچ میں interface ہے ان دونوں کو relate کرنے والا ان دونوں کے اوپر چاہے وہ physical ہو چاہے وہ human geography ہو ان دونوں کو جوڑنے والا interface ہے وہ bio geography بیو جیوغرافی کے اندر کیا ہوتا ہے plant geography zoography ecology environmental geography یہ چاروں چیزیں دونوں پر دیکھو plant zoo ecology یہ nature related ہے اس لئے natural physical geography اس کے پر بھی effect ڈالے گی اس کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے اور انہی چیزوں سے ہم human being بھی جڑے ہوئے ہیں جو جنسیکٹ ہیں جانور ہیں جو بھی ہیں جو جتنے بھی animals ہیں جتنے creatures ہیں جتنے جیو جنتو یہاں پہ اس earth کے اوپر ہیں وہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے chain system ہے اس کے اندر جڑے ہوئے ہیں تو پلانٹ کے اوپر بھی ہم لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں تو ان سب چیزوں کا جو effective وہ human پہ بھی پڑھتا ہے اس لئے یہ دونوں کے بیچ میں ایک interface کا کام کرے گی اس کو دیکھنا ہے تو تھرڈ برانچ جو ہمارے پاس ہے that is bio geography ابھی اس کا صرف آپ میں introduction دیکھنا ہے آپ اس کے بارے میں فردر آگے بی اور ام کے اندر پڑھتے ہیں the interface between physical geography and human geography has led to the development of bio geography first plant geography کیا ہوتی ہے spattle pattern of natural vegetation in their habitats کہاں کہاں پہ natural vegetation آپ کو ملے گی یا اس کا جو distribution ہے وہ کس طرح سے area wise ہویا ہوا ہے اس کو ہم چیک کرنا ہے دیکھنا اور اس پیٹل پیٹرن and geographic characteristics of animal and their habits کی کون سے واتاورن میں کون سے environment کے اندر کس طریقے کے ماحول کے اندر کون سا animal کس طریقے کا behavior کرے گا وہ 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 ہاں پہ کیوں ہے اس کے ہونے کا وہ پہ ریزن کیا ہے یہ پہ کیسے لائیا گیا کیسے ہوا اس کا آج ہمارے سب سے important ہے ہمارے پاس world over leading to the realization of environment problems such as land degradation pollution جو ہمارے پاس concern for the conservation کس سے ہمارے کرنا ہے چاہے وہ forest کا ہو چاہے وہ water کا ہو چاہے کسی کو بھی ہو as result in the introduction of this new branch in geography environmental geography کے اوپر جتے بھی degradation ہو رہا ہے environment کا جو بھی ختم کیا جا رہا ہے چاہے وہ water کا ہو چاہے وہ air کا ہو چاہے کسی بھی چیز کا ہو تو اس environment سے related اس کے reason اس کے قارن اس کا solution کیا ہو سکتا ہے اس پہ ہم بات کرتے ہے ٹھیک ہے تو یہ جتنی بھی distribution تھا یہ تھا ہمارا systematic approach کے according geography کو divide کیا ہے وہ systematic approach کے according divide کیا ہے کل ہم دیکھیں گے کہ geography جو ہے reasonable approach کے according کیسے اس کی branches بنتی ہیں اور کیا ہوتا ہے thank you